یہ صرف ایک ٹرام نہیں ہے یہ ہے کولکتا کی ویراست کا ایک جیونت حصہ جب بھی میں ٹرام پر بیٹھتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں کولکتا کی سب سے پرانی کہانیوں کے بیچ ہوں میں اپنے اسکول لائف اپنے دوستوں کے ساتھ گزرے ہر پل کو یاد کرتا ہوں کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے جہین دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں کولکتا کی آئیکونک ٹرام سرویس کے بارے میں جو اب دیر سو سال بعد بند ہونے کی کاغار پر ہے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اس سرویس کی کہانی اس کی اہمیت اور اس کا بھوشی سب سے پہلے تھوڑا پیچھے جاتے ہیں کولکتا کی ٹرام سرویس کی شروعات 1873 میں ہوئی تھی یہ ایشیا کی سب سے پرانی ٹرام نیٹورک ہے پہلے یہ گھوڑے سے چلتی تھی لیکن سن 1900 میں اس نے الیکٹرونک فارم لے لیا تب سے یہ کولکتا کی گلیوں اور بازاروں کا ایک حصہ بن گئی پہلے کچھ ہی روڈز تھے لیکن دھیرے دھیرے یہ نیٹورک 100 کلومیٹر تک بڑھ گیا ٹرام صرف ایک ٹرانسپورٹ کا ذریعہ نہیں تھی یہ کولکتا کی ویراست کا حصہ تھی ہر ایک ٹرام کا سفر صرف ایک منزل تک نہیں بلکہ ایک کہانی تک جاتا تھا کئی لوگ روزانہ ان ٹرامز کا استعمال کرتے تھے اور یہ کولکتا کی پہچان کا ایک رنگین حصہ بن چکی تھی لیکن خبر کے مطابق ویش بنگول سرکار ٹرام سرویس کو بند کرنے جا رہی ہے صرف ایک چھوٹی سی ہیریٹیج اسٹریچ کے ساتھ یعنی میدان سے اس پلانٹ تک کو چھوڑ کر یہ فیصلہ انہیں فائنینشیل اور آپریشنل چیلنجز کے چلتے لینا پڑا رہا ہے اس کے پیجے کئی وجہیں بتائی جا رہی ہیں اور جو پہلی وجہ بتائی جا رہی ہے وہ فائنینشیل ایشیوز ہیں یعنی اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ٹرام چلانے میں جو پیسہ لگتا ہے وہ بہت زیادہ ہے اس میں ٹرام کے مینٹیننس بجلی ایمپلوئیس کی سیلیری اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے خرچ شامل ہیں جب یہ خرچ انکم سے زیادہ ہوتا ہے تو اس سرویس کو چلانا مشکل ہو جاتا ہے اور ساتھی ساتھ کم سواریوں نے بھی اس ہیریٹیج سرویس کی کمر توڑ رکھی ہے وہیں دوسری جو وجہ بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ٹرام اکثر ٹرائفک میں فز جاتی تھی جس سے ڈیلیز ہوتے تھے اور لوگ دوسرے ٹرانسپورٹ آپشن کی طرف بڑھ جاتے تھے جیسے موڈن ایرہ میں بسے، میٹروز اور ایپ بیس کیپس کے چلتے لوگوں کا انٹریس ٹرام سرویس میں کم دیکھا گیا ہے اب جان لیتے ہیں کہ ٹرام بند ہونے سے نقصان کیا ہو سکتے ہیں اس کے بند ہونے سے کولکاتا کی پہچان ختم ہو سکتی ہے ٹرام سرویسے سے جڑے کئی لوگوں کی نوکریہ ختم ہو سکتی ہیں اس کے ختم ہونا صرف ایک ٹرانسپورٹ سرویس کا ختم ہونا نہیں ہے یہ ایک ہریٹیج اور کومیونٹی کا ختم ہونا ہے کولکاتا کے لوگ اس ٹرام سرویس کو اپنی یادوں میں ہمیشہ بس آئے رکھیں گے جب یہ ٹرام گزرتی تھی تو لگتا تھا کہ جیسے شہر کے کہانیاں سننے کو مل رہی ہیں وہیں ٹرام بند ہونے سے فائدے کیا ہو سکتے ہیں ٹرام ٹریکس کی جگہ بس لینس یا پھر اور بہتر روڈز بن سکتے ہیں ٹرام کے ختم ہونے سے بسز اور پرائیوٹ ویہیکلز کے لیے ٹرافک فلو بہتر ہو سکتا ہے اب سوال یہ ہے کہ آگے سرکار کو کیا کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ کولکاتا کو دوسرے ایکو فرینڈلی ٹرانسپورٹ آپشن جیسے سائیکل لینس اور الیکٹرک بسز پر فوکس کرنا پڑے گا اور سرکار کو خاص کر اس پر فوکس کرنا پڑے گا وہیں سرکار جب نئے پولیسیز بنائے تو لوگوں کی جذبات اور ہیریٹیج کو دھیان میں رکھ کر بنائے ہاں الیکٹرک ٹرانس پولیشن کم کرتی تھی جو سیٹی کے لیے اچھا تھا یہ لو انکم گروپ کے لیے ایک افورڈیبل ٹرانسپورٹ آپشن تھا وہیں جب یہ صحیح سے چل رہی ہوتی تھی تب یہ سڑکوں پر بھیڑ کو کم کرنے میں مدد کرتی تھی دوستو کولکاتا کی ٹرام سرویس کا بند ہونا ایک نیا چیپٹر کھولتا ہے لیکن یہ ہماری ہریٹیج اور کلچر کے لیے ایک نیا دھکا بھی ہے آپ کے خیال میں کیا یہ فیصلہ صحیح ہے کیا ہمیں اپنے ہریٹیج کو سبھالنا چاہیے اپنے ویچار ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں خبری لال کو یوٹیوب پہ سبسکرائب اور فیس بک پہ فالو کریں جائن جائبھارت